بھارت کے دکشنی راجو کے سال دواجہ چوبیس میں ہندو اور مسلم آبادی کتنی ہے دوست آپ سبی کو بتا دیکھی اپنا بھارت دیش دنیا کا سب سے خوبصورت دیش ہے جہ سے بھی دھرمہ کے لوگ رہتے ہیں دوست شیطرفڑ کے آدار پر اپنا بھارت دیش دنیا کا ساتھ واسف سے بڑا دیش آتا ہے جبکہ بھارت کے آبادی دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے جہاں پر بھارت کی موجودہ سمیں میں کل آبادی ایک سو چالیس کروڑ کے آس پاس ہے اور ویشیدنیوں کا معنی نہ ہے کہ آنے والے کچھ ورشوں میں بھارت چین کو جنسکیا کے معاملے میں پیچھے پچاڑ کر نمبر اکستان کو حاصل کر لے گا اور جب بھی بھارت کی جنسکیا کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اور ان کی دھرموں کی بات ہونا تو صوبائق ہے لیکن دوسر بھارت کی لوگوں کی دھرموں کی بات کرنے سے پہلے آپ سب کو یہ جانانہ زوری ہوگا کہ آخر بھارت کی جنگرنہ کھب اور کیسے ہوتی ہے تو یہاں پر دوسر بھارت کی جنگرنہ ہر دس سال میں ایک بار ہوتی ہے اور بھارت کی آخری جنگرنہ سال دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی اور سال دوہزار گیارہ میں ہوئی جنگرنہ میں بھارت کے آبادی لگ بگ ایک سو دس کروڑ کے آس پاس تھی اور اس جنگرنہ کے آنسار اپنے بھارے دش میں ہندو آبادی انہ سی دشم لگ آٹھ فیصدی اتنی تھی جبکہ مسلم آبادی چودہ دشم لگ دو فیصدی اتنی تھی اور ان آخروں کے آنسار موجودہ سمے میں بھارت کی مسلم جنہ سنگ کے اقریب بیس کروڑ سے ادھیک ہو چکی ہے اگر سال دوہزار ایک سے سال دوہزار گیارہ کی بیچ مسلم پاپولیشن کی گروت ریٹ کی بات کی جائے تو یہ آقڑے کافی چوکانے والے نظر آ رہے ہیں جہاں پر دوہزار سال دوہزار ایک سے سال دوہزار گیارہ کے بیچ ہندو پاپولیشن کی گروت ریٹ سولہ دشم لگ آٹھ فیصدی اتنی تھی جبکہ مسلم پاپولیشن گروت ریٹ چوبی دشم لگ چھ فیصدی سے بڑھ رہی تھی اگر ان آقڑوں کے حساب سے بھارت کے موجودہ سمے میں مسلم آبادی کی بات کی جائے تو موجودہ سمے میں بھارت کی مسلم آبادی قریب پچیس کروڑ سے عادی ہو سکتی ہے جو بھارت کا سدرہ دشم لگ سات فیصدی آتا ہے بائیسے میں دوستو آج ہم سب اس ویڈیو میں جانے گی کہ آخر اپنے بھارت دشم کے دکشنی راجوں میں ہندو اور مسلم آبادی کتنی ہے دوستو ویڈیو اچھ لے گی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر باجوالے بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی زور دبائے گا تاکہ اسے جان کرے والے ویڈیو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے لاتے رہے اور دوستو اپنے بھارت دشم کی سال دھوزار چوبیس میں مسلم پاپولیشن کتنی کروڑ ہیں نیچے کمر شکشر میں لکھر زور بات آدے تو چلی دوستو آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اسے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جسے ایک دوستو آپ سب کو پتا ہی کہ اپنے بھارت دشمیں اکل اٹھائیس راجے اور آٹھ کی اندرشاشت پردیش ہیں اور انہی راجیوں میں سے دھکشن بھارت میں اکل پانچ راجے آتے ہیں جس میں تامین لادو، کیرل، اندرپردیش، تیلنگانہ اور کرناٹک راجے کا نام شامل ہیں تو یہاں پر نمبر ایک کا راجہ ہے تامین لادو دوستو تامین لادو بھارت کے دھکشن راجے میں ستھی تھے جس کی راجدہ نیچ چین نہیں ہے تامین لادو کو بھرٹیش آسن کال میں مدرہ سپرانتے کے نام سے پہچانا جاتا تھا لیکن سال 1968 میں یہ نام بدل کر تامین لادو کر دیا گیا تامین لادو کے ادھک تر بولی جانے والی بھاشات تمل ہے جبکہ تامین لادو راجے کا کل شترفڑ ایک لاکھ تیس آزار اٹھاؤن ورگ کلیومیٹر ہے جہاں پر دوستو اس راجے میں کل اٹھائی جیلے موجود ہیں اگر اس راجے کی کل آبادی کی بات کی جائے تو تامین لادو کی موجودہ سبے میں یعنی سال 24 میں کل جانے سنگھ کیا 8.49.97.000 اتنی ہے جس میں ہندو آبادی 7.35.4.000 اتنی ہے جو تامین لادو راجے کا 87.88 فیصدی آتا ہے جبکہ تامین لادو راجے میں دوسرا سب سے بڑا دھرمہ مسلم دھرمہ آتا ہے جہاں پر مسلم دھرمہ کو مارانے والی لوگوں کی آبادی ان پچاس لاکھ بائیس ہزار چھے سو اتنی ہے جو تامین لادو راجے کا 5.66 فیصدی آتا ہے جبکہ تامین لادو راجے میں انہیں دھرمہ کو مارانے والی لوگوں کی آبادی پچپن لاکھ دس ہزار پاسو اتنی ہے جو تامین لادو راجے کا 6.56 فیصدی آتا ہے نمبر دو کیرل دو سو کیرل مالابار سمدری سیما پرستید بھارت کا ایک خوبصورت راجے ہے کیرل راجے جنسہ کیا کی حساب سے بھارت کا تیرہ واسب سے بڑا راجے آتا ہے اس راجے کی راجزانی تیرانت پورا میں کیرل راجے کی ستاپنا ایک نومبر 1956 کو ہوئی تھی دو سو کیرل راجے میں ہندو اور مسلم دھرمہ کے علاوہ عیسائی دھرموں کو مارانے والی لوگوں کے بھی آبادی کافی آدھیک ہے جہاں پر کیرل راجے کا کل شترفر 38.863 ورگ کلومیٹر ہے جہاں پر اس راجے کی ساخشرتہ درس 14 فیصدی اتنی ہے جو بھارت کے انہے راجوں کی تنلا میں کافی آدھیک ہے جبکہ اس راجے میں کل چودہ جیلے موجود ہیں اب بات کرتے ہیں کیرل راجے کی جنسان کیا کی تو یہاں پر دو سو کیرل کی موجودہ سامن میں کل جنسان کیا تین کروڑ ایک کاؤن لاکھ 98.900 اتنی ہے جس میں کیرل میں سب سے بڑا دھرمہ ہندو دھرمہ آتا ہے جہاں پر ہندو دھرمہ کو مارانے والی لوگوں کے آبادی ایک کروڑ 92.4.200 اتنی ہے جو کیرل کا 54.63 فیصدی آتا ہے جبکہ کیرل میں دوسرا سب سے بڑا دھرمہ مسلم دھرمہ آتا ہے جہاں پر مسلم دھرمہ کو مارانے والی لوگوں کے آبادی 93.48.900 اتنی ہے جو کیرل کا 26.56 فیصدی آتا ہے جبکہ عیسائی آبادی کیرل میں 64.79.900 اتنی ہے جو کیرل کا 18.38 فیصدی آتا ہے جبکہ کیرل راجے میں انہ دھرمہ کو مارانے والی لوگوں کے آبادی 1.8.11 اتنی ہے جو کیرل راجے کا 60.30 فیصدی آتا ہے نمبر 3 اندر پردیش دوسرا اندر پردیش بھارت کا 8 واسپ سے بڑا راج ہے جس کی راجدہ نی امرہ ہوتی ہے 20 فروری سال 2014 کو بھارتی سنسد میں اندر پردیش راجے سے تیلنگانہ کو الگ کر دیا گیا دوسرا اندر پردیش میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بہشاتی لگ ہوئے اور یہ بہشات بھارت کی تیس ری سب سے ادھک بولی جانے والی بہشات ہے اندر پردیش راجے کا کل 24 فرور 1,62,975 ورڑک کلومیٹر ہے اندر پردیش راجے میں بھارت کی سب سے بڑی دو نیدیا بھائیتی ہیں جس میں گودا وری اور کرشنا نیدی کا نام شامل ہے جہاں پر دوسرا اس راجے میں کل 26 جیلے موجود ہیں آپ دوسرا بات کرتے ہیں اندر پردیش راجے کی کل جانے سنگیا کی تو یہاں پر دوسرا اندر پردیش راجے کی کل جانے سنگیا موجودہ سیمے میں پاس کروڑ پچاس لاکھ ساٹھ ہزار نو سو دنی ہے جس میں مسلم آبادی پاس کروڑ تینس لاکھ پاس سو دنی ہے جو اندر پردیش راجے کا نبی دشملک ستہ سی فیصد آتا ہے جبکہ مسلم آبادی چیلیس لاکھ چیلیس ہزار سات سو دنی ہے جو اندر پردیش راجے کا سات دشملک پینٹیس فیصد آتا ہے جبکہ اندر پردیش راجے میں ایسائی آبادی سات لاکھ انسٹھ ہزار شیس سو دنی ہے جو اندر پردیش راجے کا ایک دشملک اٹھ سفیصد آتا ہے جبکہ اندر پردیش راجے کا ایک دشملک آر تیس فیصد آتا ہے نمبر چار تیلنگانا دو سو تیلنگانا بھارت کا ایک خوبصورت راجہ ہے تیلنگانا پہلے اندر پردیش راجے کا ہی سہ ہوا کرتا تھا لیکن دو جون سال دوہزار چودہ کو اندر پردیس راجے سے اسے الگ کر بھارت کا ایک اور راجے تیلنگانہ نام کی روپ میں بنا دیا گیا دو سو تیلنگانہ راجے کی راجدھانی اہدر آباد ہے اور یہ شہر بھارت کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے تیلنگانہ راجے کا کل شہطر فرڑ ایک لاکھ بارہ ہزار ستیاتر ورگ کلومیٹر ہے جبکہ اس راجے میں کل تینتی جیلے موجود ہیں جہاں پر دو سو تیلنگانہ راجے کی کل جنرسنگ کیا موجود ہے سیمے میں تین کروڑ ایک اینوے لاکھ پچاس ہزار نو سوی تین ہے جس میں تیلنگانہ میں ہندو آبادی تین کروڑ اٹھائس لاکھ چھہسے ہزار پاس سوی تین ہے جو تیلنگانہ کا چورہ سی فیصے دی آتا ہے جبکہ تیلنگانہ کی مسلم آبادی ان پچاس لاکھ بہتر ہزار دو سوی تین ہے جو تیلنگانہ کا بارہ دشم لکھ سات فیصے دی آتا ہے جبکہ تیلنگانہ کی عیسائی آبادی پاس لاکھ سی ہزار دو سوی تین ہے جو تیلنگانہ کا ایک دشم لکھ تین فیصے دی آتا ہے جبکہ تیلنگانہ میں انہیں دھرموں کو مارانے والے لوگوں کی آبادی بارہ لاکھ باؤن ہزار آوٹ سوی تین ہے جو تیلنگانہ کا تین دشم لکھ دو فیصے دی آتا ہے نمبر پانچ کرناٹک دو سو کرناٹک بھارت کا سب سے بڑا دکشنی راجے ہے اور کرناٹک بھارت کا چوتہ سب سے آمیر راجے بھی آتا ہے کرناٹک بھارت کا سب سے بڑا آئی ٹی ہب بھی کہلاتا ہے جبکہ یہ راجے بھارت کا سیلیکون اوت پادن کرنے والا سب سے بڑا راجے ہے کرناٹک راجے کی راجدانی بینگلور ہے یہ شہر بھارت کا سب سے خوبصورت شہر ہے جو بھارت کی سب سے بڑے عرطی کیندرے میں سے بھی ایک ہے دوستو کرناٹک کا کل شیطرفڑ موجودہ سیمے میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار ساتسو اکیانوے ورگر کلومیٹر ہے اور اس راجے میں کل اکیت جیلے آتے ہیں جبکہ کرناٹک راجے کے کل جنسنگ کیا سات کروڑ سترہ لاکھ ساٹھ ہزار نو سو اتنی ہے جس میں مسلم جنسنگ کیا چھ کروڑ دو لاکھ اناسے ہزار اتنی ہے جو کرناٹک کا چورہ سی فیصے دیاتا ہے جبکہ کرناٹک میں مسلم آبادی تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو دنی ہے جو کرناٹک کا بارہ دشم لکھ بیانوے فیصے دیاتا ہے جبکہ کرناٹک کے عیسائی آبادی تیرہ لاکھ پچپن ہزار ساتسو دنی ہے جو کرناٹک کا ایک دشم لکھ ستہ سی فیصے دیاتا ہے اور کرناٹک کے اندھرم کو مارانے والے لوگوں کی آبادی آٹھ لاکھ تیرہ سی ہزار آٹھ سو دنی ہے جو کرناٹک کا ایک دشم لکھ بیس فیصے دیاتا ہے تو یہاں پر دوستو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بھارت کی دکشن راجوں کے ہندو اور مسلم آبادی کے بارے میں باتایا ہے دوستو جنرسان کیا کا صحیح آنمان لگانا تو سمباؤ نہیں ہے کیونکہ جنرسان کیا ہر دن گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے لیکن آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اپسار کی مطابق لے کے جانکاری کے انوصار بھارت کے دکشن راجوں کے ہندو اور مسلم آبادی کی جانکاری دی ہے دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر بانجوالے بیل آئیکن کے گھنٹی کو بھی ضرور دبائے گا تاکہ اسی جانکاری والے ویڈیو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے لاتے رہے اور دوستو بھارت کے کن کن راجوں میں سب سے ادھک مسلم آبادی ہے اور کتنی ہے اس سوال کا جواب نیچے کمیٹ باکس میں لکھ کر ضرور باتا دے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ایک اور نئی ویڈیو میں